بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ بی ای سی پارٹ ٹو میتمیٹکس کے حوالے سے ہم کچھ لیکچر ریکارڈ کرا رہے تھے آپ کو لاسٹ ٹائم تک اس بک ویکٹر اینیلیسیس کی اس کے آلموس فور لیکچر ریکارڈ کرا چکے ہیں ہمیں آج اس سے سلیہ کا فیفت لیکچر ہے اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ویکٹر اینیلیسیس اس میں ویکٹر ایلجبرہ ویکٹر کیلکولس ہمیں پڑھنا ہے ویکٹر ایلجبرہ ہم رہا چکے آپ کو ویکٹر کیلکولس میں دو ٹاپک ہے ویکٹر ڈیفرنسیشن اور ویکٹر انٹیگریشن ویکٹر ڈیفرنسیشن میں فردہ تین ٹاپک ہیں گریڈین ڈائیورجنس اور کرل آف ویکٹر یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر ریکارڈ کرایا وہ گریڈین آف کرو تھا اس سے ریلیٹڈ چند باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی آج کچھ اور باتیں اسی ٹاپک کی گریڈین آف کرو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بٹے یہاں پہ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس یہ ہم لاسٹ ٹائم کوشن ہم سٹارٹ کر دیا تھا کیا معلوم کرنا ہے آپ کو اینگل معلوم کرنا ہے پہلے سرفیس کی ایکویشن ہے سرفیس ون کی ایکویشن کی ون ہے سرفیس ٹو کی ایکویشن کی ون ہے دونوں سرفیس اس پائنٹ پر انٹرسیک کر رہی ہیں تو ہم کنسیڈر کریں گے پہلے سرفیس کی ایکویشن کو اس پائنٹ پر نارمل معلوم کریں گے دوسرے سرفیس کی ایکویشن کنسیڈر کریں گے اس پائنٹ پر نارمل معلوم کر لیں گے ان نارمل کے درمیان جو اینگل ہوگا وہی اینگل انگل بٹوین کرف کہلائے گا نارمل ویکٹر ہیں ٹو ویکٹر کے درمیان ہم ڈاٹ پروڈک کی مدد سے انگل معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر کنسیڈر کیا جائے ایکویشن آف کر ون سرفیس ون لینے سرفیس ون کی ایکویشن لکھی ہوئے ایکس اسکوائر پلاس وائی اسکوائر پلاس زیڈ اسکوائر is equal to 9 یہ سرفیس ون کی ایکویشن ہے ٹھیک ہے مائنس 9 equal to 0 لیڈ کر لیں اس کو ہم 5 ون ایکس اسکوائر پلاس وائی اسکوائر پلاس زیڈ اسکوائر مائنس 9 لیڈ کر لیا جائے این ون بیدہ نارمل ٹو سرفیس یہ سرفیس کے اوپر نارمل ہے ٹھیک ہے اس این ون کا این ون ویکٹر کی ویلو ڈیل 5 ون ہو جائے گا ڈیل آپریٹر ہے آپ کو یاد ہے ڈیل آپریٹر ہے اور 5 ون کی ویلو ہم ریپلیس کر دیں گے مائنس 9 اچھو بٹا یہ ایکسپریشن یہاں ملٹیپلائی ہوگا ایکس کے ساتھ ڈیفرنشیٹ ہوگا you get 2x i پھر یہ ایکسپریشن ملٹیپلائی ہوگا 2i j 2z k کس پوائنٹ پر بات کی جاری ہے at the point 2 مائنس 1 اور 2 تو n1 آپ کو مل جائے گا 2 ملٹیپلائیڈ بائی 2i plus of 2 ملٹیپلائیڈ بائی مائنس 1 j 2 ملٹیپلائیڈ بائی 2k یہ n1 ویکٹر ہمیں مل گیا یہ آیا 4i مائنس 2j plus of 4k اس کا ہم موڈلاز بھی معلوم کر لیں 16 4 کس پوائنٹ 16 4 اور یہ 16 32 36 ہو جائے گا اور 6 اس کا جواب آ جائے گا i hope یہ بات کلیر ہے اب next اب کیا کرو بیٹا second curve کی equation consider کریں گے consider equation of second surface second surface کی equation ہم consider کریں کیا ہے second surface کی equation z equal ہے x square plus y square minus 3 اس کو شپ کر دیں x square y square minus z minus 3 equal to 0 اور let کر لیں اس پورے expression کو 5 2 کا نام دے دیں لے دیا جائے see therefore and and 2 ہم suppose کر لیں and 2 کیا ہے be the normal and 2 normal ہے to surface second surface کے اوپر normal ہے اس and 2 کی value ہم معلوم کریں گے کیسے معلوم کریں گے ڈیل 5 2 سے معلوم کریں گے ڈیل operator ہے ڈاو upon ڈاو x ڈاو upon ڈاو y j ڈاو z k 5 2 ہم یہاں سے copy paste کر دیں اوپر سے x square y square minus z minus 3 اب یہ پورا expression اس سے multiply ہوگا نہ multiply ہوگا بلکہ partially differentiate ہوگا 2 x i پھر expression یہاں multiply ہوگا 2 i j پھر expression یہاں multiply ہوگا 1 k کس point پر بات کر رہا ہے ایک point آپ کو given ہے 2 minus 1 اور 2 2 minus 1 اور 2 and 2 آپ کو مل جائے گا 2 اور minus 1 تو یہ آیا ملا آپ کو 4 i minus 2 j minus k and 2 حاصل ہوگی اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کا magnitude لے لیں گے n2 ہم نکال چکے ہیں n2 نکال چکے بیٹا اس n2 کا magnitude لے لیا جائے 16 plus 4 plus 1 under 21 آگیا اور اب ہم کیا کریں گے ہمیں کہا تھا پہلے سرفیس ہے دوسرا سرفیس ہے اس کا normal draw کیا گیا اس کا normal draw کیا گیا ان کے درمیان angle معلوم کرنا ہے تو لیٹ کر لیا جائے theta be the angle theta angle ہے between normal اور یہی angle surfaces کے represent کرے گا we know ہم جانتے ہیں vector کے درمیان angle معلوم کرنا ہو تو n1 n2 کا dot product n1 magnitude n2 magnitude cause of theta آجائے n1 کا magnitude پتا n2 کا magnitude پتا n1 n2 نہیں پتا where n1 dot n2 ہم معلوم کرتے ہیں n1 کی value یہ ہمارے پاس n2 کی value تو موجود ہے 4i minus 2j minus k n1 n1 کی value ہمارے پاس 4i n1 کی value 4i minus 2j 4i minus 2j plus of 4 k اب آپ نے n1 dot n2 لینا ہے یہ 4 4 سے multiply ہوگا plus formula minus 2 minus 2 سے multiply ہو جائے گا plus of 4 minus 1 بٹا یہ 16 آ گیا plus 4 minus 4 result 16 مل گیا اسے آپ equation 1 میں replace کر دیں یہ 16 ہو جائے 3 ٹھیک 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 3 وی نکالی جیگا we get the result یہ کس کو represent کرے گا angle between normal normal کو represent کرے گا اور angle between surfaces angle between surfaces اگر یہ angle 90 ڈگری ہوتا if theta 90 ڈگری تو اس صورت میں ان دونوں surfaces کو orthogonal surfaces کا نام دیتے ہیں یہ آپ پڑھیں گے part two میں اگر two vector کے درمیان two surfaces کے درمیان 90 degree آرہا تو وہ دونوں surfaces orthogonal surfaces کہلاتی ہیں بہرحال یہاں extra ہم نے بتایا یہ آپ یہاں سے angle نکالی جائے اب آئیے بٹا یہ ہمارا topic gradient کا ایک سوال اور ہم سمجھ دیں اس کے تین part ہیں del phi معلوم کرنا phi کی value یہ لکھی بھی ہے phi کی value یہ اور یہ تیس part ہے تو ہم پہلے part کے لئے کام کریں del phi ہمیں معلوم کرنا ہے where phi برابر ہے alan modulus of r یہ اس کا formula ہے تو r نہیں دیا r position vector ہے اس معلوم کر لئے جائے اگر نہ دیا جائے تو x i y j z k کیا ہوگا اس کا modulus under root of z square ہوگا ln of r ln of under root x square plus y square plus of z square by property ln whole power 1 upon 2 to 1 upon 2 n n k s x square y square z square ln of modulus of r so ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں del phi del اور phi کی جگہ ہم replace کریں g ln magnitude of r is 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 ki value ln modulus of r del operator dava upon dava x i dava upon dava y j dava upon dava z k اور phi ln magnitude of r ہم نے اوپر معلوم کیا half ln کے ساتھ x square y square z square dekhe ln ln box 1 upon box ہے na अफ इस box का derivative क्या होगा बता बता ये 2x साथ में i replace कर देंगे ln 1 upon box हो जाएगा अफ इस box का derivative with respect to y 2y हो जाएगा ln in box 1 upon x square y square z square आगया अफ z के साथ differentiate करेंगे 2z पढ़ा जाएगा ये बास समुझे आ रही आपकी अच्छा बटा अब यहाँ पर हम number 1 1 upon 2 रहेगा 2 common आजाएगा lc हम ले ले लें अगर हम x square y square z square lc आगया 2 तो common आगया यहाँ बचा x i y j और z k ये del phi kushion क्या था del phi की value ln of r del phi मालुम करना है तो हमारी कोशिश होगी del phi का जवाब in term of r में हम देदे तो यहाँ पर 2 से 2 cancel ये i j के r को represent करेगा ये represent करेगा magnitude of r के square को represent करेगा magnitude of r किसके बराबर है x square y square z square अगर मैं square कर देता हूँ तो root cancel out magnitude of r है under root नहीं मौजूद तो magnitude का square है तो मैंगनिशूट का square आ गया ये क्या मिल गया आपको del 5 बीद answer ये काफी मरतब आया question practice किजेगा और इसकी हम practice करते है second part इसका attempt time करें मिटर second part में to find मालूम करना है आपको del 5 if 5 दियावा है 1 upon magnitude of r ये 5 की value दिवी है तो इसका solution मालूम करने के लिए r आप suppose कर ले r की value x i y j plus of z के इसका modulus under root of x square y square z square so हम लिख सकते है del 5 हम मालूम करें del 5 की value क्या है 1 upon magnitude of r del operator है और dava upon dava x i dava upon dava y j dava upon dava z k ये रहा 1 आ गया under root लिखेंगे हम x square y square z square लिखेंगे ठीक अब इसको हम जो मिलिख सकते हैं dava upon dava x i dava upon dava y j dava upon dava z के इस under root को पर shift कर दें तो x square y square z square इसकी power minus का one upon two अब ये दोनों bracket आपस में multiply हो रहे हैं ordinary multiply हो रहे हैं dava upon dava x ये पर रैकेड माइनस हाफ i के साथ लिखा जाएगा dava upon dava y ये पूरा expression लिखा j के साथ लिख दिया dava upon dava z ये पूरा expression लिखा k के साथ लिख दिया गया ये expression हमें मिल रहा है और यहां पर भी expression अब बताईए इस function को क्या मानेंगे हम power function box power function four step में differentiate होगा power निचा आ जाएगी base ऐसी रहेगा ठीक है और फिर power में एक कम करेंगे इसके लावा box को x के साथ differentiate करेंगे 2x आई आ जाएगा same process यहां होगा power निचा आ गई base ऐसी replace कर दिया गया इसकी power में कम की गई minus 3 by 2 2y j आ गया last one भी ऐसी हो जाएगा minus का half यह x square y square z square इसकी power minus 3 by 2 2z के आ जाएगा और इन तमाम में 2,2 कैंसल होगा बेटा common आ जाएगा minus sign के साथ x square y square z square इसकी power minus 3 by 2 common आ गया तो 2 और 2 कैंसल हुआ है यह common आया minus भी common आया x यह कैंसल हुआ plus of x i y j z k हो गया minus sign के साथ x i y j z k हो गया upon में हम लिख सकते हैं x square y square z square 3 by 2 लिख सकते हैं तो बटा यहां पर अगर मैं लिख हूँ यह पूरा एक्सप्रेशन वेक्टर आर को रेप्रेजेंट करता है magnitude of r के square को रेप्रेजेंट करेगा whole power 3 by 2 लिख सकते हैं अंदर वाला एक्सप्रेशन x square y square z square magnitude of r तो बटा ओवराल जवाब vector upon magnitude of r का cube यह हमने डेल 5 मालुम कर लिया तो यह थोड़ मोस्स इंपॉर्टन कोशन कराएं और इसकी पैट्रिस कीजिएगा इसका एक पार्ट और है उसको हम class में डिसकस कर लेंगे तो gradient से मतालिक चन बाते डिसकस हो गई gradient से एक related एक important topic है directional derivative इंशालों इससे related चन्द सवलाथ हम अगले class में record कराएंगे अपने ख्याल रखें पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें Thank you